عذابِ قبر کا تذکرہ حدیث میں تو بڑی وضاحت سے ملتا ہے لیکن قرآن کی کچھ آیات میں سے بھی اس کا حوالہ موجود ہے سورہ مومن کی آیت نمبر 45 اور 46 سورہ مومن کی آیت نمبر 45 اور 46 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آل فرون نے ان کو بدترین برے عذاب نے گھیر لیا اور وہ عذاب کیا ہے کہ وہ صبح شام آگ کے اوپر پیش کیے جاتے ہیں اور قیامت کا دنچہ پر پاؤ گا تو اس سے زیادہ شدید عذاب کی طرح بھیجے جائیں گے آل فرون جو اللہ کی حکم سے غرقاب ہو کر مرے فرون بھی اور فرون کے سارے کے سارے پیروکات جو غرقاب ہوئے جو ڈوب گئے تھے ان کے لئے اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ بدترین عذاب کے پھیر میں آئے اور صبح شام وہ آگ کے اوپر پیش کیے جاتے ہیں یہ کیسے اور یہ کہاں سے ابھی حساب تو نہیں ہوا ابھی عمال تو نہیں تلے ابھی سزا جزا تو نہیں ہوئی تو پھر آگ کے عذاب کے اوپر صبح و شام پیش کیے جانے کا تصور کیا اور کہاں سے نہ ان کے عمال تلے ہیں نہ حساب کتاب ہوا ہے نہ سوال جواب ہوا ہے نہ پوچھ گچھ ہوئی ہے پھر پھر کیسے پیش کیے جا رہے ہیں یہ عذاب قبر کا جواز اور تلیل ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جاتی ہے اور کچھ لوگوں کی قبر جہنم کے گھڑوں میں سے گھڑا بن جاتی ہے یہ ہے صبح شام آگ کی طرف پیش کیے جا رہے ہیں تو کہاں یہ آیت جواز پیش کرتی ہیں آل فیرون کے حمالے سے قبر کی عذاب کا اللہ 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 اللہ